بہت شکریہ جنابی چیرمن اور زلہ راجنپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سردی میں اضافے کے ساتھ ہی جانوروں کی ویکسینیشن نہ ہونے کے باعث جان لیوہ بیماریاں پھوٹ پڑی جنوبی پنجاب بھر میں سردی کی شدد میں اضافے کے ساتھ ہی جانور مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے جن میں سانس، گلے، آنکھوں، موکھر، گل گھوٹو، چوڑے مار اور گردن توڑ بخار سمیت دیگر مختلف بیماریاں شامل ہیں جنس کی وجہ سے نہ صرف دودھ کی پیدوار متاثر ہو رہی ہے بلکہ گوشت والے جانور بھی بیمار ہونے لگے ہیں زلہ راجنپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں محکمہ لائف سٹاک کو سرکاری طور پر بھاری مالیت کی جانوروں کی ویکسین اور دیگر عدویات ویٹرنری ہسپتالوں میں مہیا کی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی بیماری کے پیش نظر جانوروں کی مناسب دیکھ بھار کی جا سکے تاہم مبینہ طور پر مطالقہ محکمہ کے افسران اور ملازمین کی ملی بھگت کے باعث ناصر ملازمین ریجسٹر جانوروں کی ویکسینیشن نہیں کرتے بلکہ عدویات کو بھی مختلف پرائیویٹ سٹورز پر فروخت کر دیتے ہیں جبکہ مطالقہ حکام اور انتظامیہ نوٹس لینے کو تیار ہی نہیں ہے موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہی جانور بیمار ہو رہے ہیں جبکہ کوئی ویٹرنری ڈاکٹر ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی سارانجام نہیں دیتا اور اگر آپ ہی جائیں تو فیس وصول کرنے سمیت سرکاری عدویات جو کہ حکومت مفت فرام کرتی ہے ان کے پیسے بھی وصول کرتے ہیں ویٹرنری ڈاکٹرز اور فیلڈ عملہ سرکار سے بھاری تنخواہیں تو وصول کر رہا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی سارانجام نہیں دے رہا جس سے جانور مختلف بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں جناب سپیکر زلہ راجنپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ویکسینیشن نہ ہونے سے جانوروں میں موزی بیماریاں بڑھ رہی ہیں جس سے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے لہٰذا اس تعدا ہے کہ میری تحریک کو بازابتہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائیں جی سردار صاحب کل پہنچ گئی ہے کل ویکسین پہنچ گئی ہے جی شہر لیا آپ نے بات دیئیم بہت شکریہ جناب چیرمین میں تو پریشان ہوگی تھی کہ شاید میرے سے کوئی ناراضگی ہے اتنی دیر سے میں کوشش کر رہی ہوں بات کرنے کی سر دو منٹ لوں گی سر دو ایشیوز ہیں سر ایک تو میرے زلہ راجنپور میں کافی دنوں سے آٹا نہیں مل رہا جناب لوگ لائنے لگا کے سارا سارا دن کھڑے رہتے ہیں بہت افسوسناک بات ہے کہ ذریعی ملک جہاں وہی لوگ گندم خود اگاتے ہیں آج وہ آٹے کے لئے لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے مگر وہاں آٹا نہیں مل راجنپور جی اسلام اقبال صاحب نہیں بیٹھے تو انشاءاللہ ان کو ریکویسٹ پتے ہیں سر سر پریز یہ بہت سیریز ایشو ہے اور یہ اسلام اقبال صاحب بار بار بہت زور زور سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ 860 روپے سر وہ جو 860 روپے والا آٹا ہے وہ کھانے کے کھانے نہیں ہیں سر آپ نے بات کرنی جی جی تینکیو جی بات کریں جی جی بات کریں آپ جی کمپلیٹ ہوگی شکریہ جنابے سپیک اپ چلو شک جنابے چیرمین کوئی ناراضگی ہے تو میں سب کے سامنے معذرت کرتی ہوں پہلے بھی ایک گھنٹے سے میں کھڑی ہوں آپ پھر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے اور سر دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا شہر جانپور ایک پرام ترین شہر تھا مگر آج کل بہت افسوس ناک صورتحال یہ ہے کہ دن دہارے وہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کل بھی سر وہاں ایک نوجوان سے موٹر سائیکل چھینتے ہوئے ایک بھائی کو زخمی کر دی ہے اور دوسرے بھائی کو جس کی پندرہ تاریخ کو پندرہ فروری کو شادی ہونے جاری تھی اس کو مار دیا گیا ہے یہ امن آمہ کے جناب لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہاں شہروں میں یہ تصور رہی تھا چھوٹے شہر ہیں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں مگر بہت زیادہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ جناب ذرا توجہ فرمانے کی ضرورت ہے